اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَعْتِ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اما بعد اللہ رب العالمین کے لئے حمد و سنہ ہے اور اللہ رب العالمین کی حمد و سنہ کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام اللہ کے پیغمبر سید الأولین والآخرین شفی المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے خاندان والوں سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے نہ محبت کرو تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے جو سیل بخاری کے اندر موجود ہے اور جو قرآن مجید کی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر ٢٩ی فور ہے اللہ فرماتے ہیں قل انکان آباؤکم اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا وَأَبْنَاؤکم تمہارے بیٹے وَإِخْوَانُكُم تمہارے بھائی وَأَزْوَاجُكُم اور تمہاری بیویاں وَأَشِیرَتُكُم تمہارے خاندان وَأَمْوَالُنِتْ طَرَفْتُمُوْهَا اور وہ مال جو تم جمع کرتے ہو وَتِجَارَتًا تَخْشَوْنَكَسَادَهَا اور وہ تجارت جس میں تمہیں گھاٹے کا ڈر رہتا ہے وَمَسَاقِنُوا تَرْضَوْنَهَا اور جن گھروں میں تم رہتے ہو اَحَبَّا إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور اللہ کی رحمت جہاد کرنے سے فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ تو تیار ہو جاؤ کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے اور فرمایا وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا قرآن مجید نے واضح طور پر ہمیں بتایا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہماری ہر شئے سے زیادہ اور اللہ سے زیادہ محبوب نہیں ہیں تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں تو پھر تم تیار ہو جاؤ کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے آج میں دیکھ رہا ہوں بارہ ربی الاول کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن قوموں سے منع فرمایا ہے وہ کام کیا جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ڈھول جو ہے یہ شیطان کا آلہ ہے موسیقی اس کو بجایا جا رہا ہے اور بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں محبت رسول بنایا جا رہی ہے کیک کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھ کر اور سینے پر چوری چلائی جا رہی ہے اسے کاتا جا رہا ہے کھایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں کسی کے دل آذاری نہیں کرنا چاہتا لیکن میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ کے تم نقش قدم پر قدم با قدم بالشت بر بالشت چلو گے جو خرافات اور برائیاں ان کے اندر پیدا ہوئی تھیں وہ تمہارے اندر پیدا ہوئے آج جو اللہ پاک نے قرآن وجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت کے انداز بتلائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور انصاف آپ پر چھوڑتا ہوں کہ کیا ہم محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پھر اپنے دور آئیے گا اپنے محبت کو اپنے قلوب و ازہان کے اندر بات کو بٹھائیے گا کہ محبت ہے کیا چیز اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سے تمہارا رب محبت کرے تو فتبعونی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میری اتباع کرو میری پیروی کرو میرے بتائے ہوئے راستے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارو یو ببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا حدیث رسول اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان مئیہ فی الجنہ فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس کا ٹھکانہ جنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے لیکن محبت کے میار کیا ہیں فرمایا جو میری سنت پر عمل کرے گا آج آپ باہر جائیں آپ کو گلیوں باداروں کے اندر عاشقان رسول یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نہ ہو جو عشق مصطفیت و زندگی فضول ہے حرمت رسول پر موت بھی قبول ہے لیکن فجر کی نماز کے اندر وہ لوگ آپ کو نظر نہیں ہیں ہماری محبت کے میار تبدیل ہو گئے ہیں کہ سب سے زیادہ عاشقان رسول ہمارے ملک کے اندر ہیں سب سے بڑے جلوس یہاں پر نکلتے ہیں لیکن سب سے زیادہ بے ایمانی سب سے زیادہ کرپشن سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی مخالفت ہمارے ملک میں کی جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا کیک کو کاٹ کر کیک کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر کاٹا جاتا ہے اور ادھر صلی اللہ حدیبیہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ دیا سیدہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد الرسول اللہ اور قریش مکہ کے درمیان یہ معاہدہ تو قریش نے اطراز کیا کہ محمد الرسول اللہ ہم نہیں مانتے آپ محمد بن عبداللہ لکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی محمد الرسول اللہ مٹا کہ محمد بن عبداللہ لکھ دیجئے سیدہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے جا رہے ہیں لیکن جرت نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوئے مبارک نام کو مٹایا جائے آج کس طرح جرت کر کے کیک کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر اور پھر اسے کاٹا جاتا ہے چھوڑیاں جلائی جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک کے نقوش بنا کر میں کہتا ہوں آپ محبت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان ہے لیکن محبت کا وہ انداز ہو جو اللہ کو پسند آئے نعلین مبارک کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جاتا ہے اور وہ بلند کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرہے ہیں ماذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آتے تو ان کا استقبال اس طرح سے کیا جاتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِهُمْ ذرا تصور تو کیجئے کہ آپ کا دو جہان تشریف لا رہے ہوں اور آپ جوتے یعنی نعلین مبارک کے جھنڈیاں بنا کر ان کا استقبال کر رہے ہوں کتنا زلت کا منظر ہوگا اس قوم کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات اللہ نے بلند کی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّا لَكَ لَا عَجْرًا غَيْرَ مَمْنُون وَإِنَّا لَا خُلُقِ نَعْظِيم آپ تو اخلاق کے عالی بیار پر ہیں لیکن لوگوں کے لئے زلت کا سبب میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلو گے اسلام کے اندر دن منانا کہیں نہیں ہے اور یہاں پر تو منانے کا انداز یہ الگ ہے اگر منانا ہی ہے تو اس طرح سے منانا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر کبھی کوئی جشن کا جلوس نہیں نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر کبھی اس طرح کی جھنڈیاں اور خرافات نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ سنوار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے سنوار کے دن روزہ رکھا کریں لیکن خرافات نے جنم لیا ہمارے اندر اور میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس چیز سے منع کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے مجھے ایک نجومی آپ دکھا دیں پوری زخیرہ عادیز اٹھا کے ایک کوئی ملنگ اور کلندر دکھا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی دکھا دیں جو تعویز پہنتا ہو کوئی ایک صحابی رسول جو کسی قبر کا مجاور ہو کوئی ایک قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں چادنے چڑھائی جاتی ہوں یہ ساری کی ساری خرافات ہیں جو ہمارے اندر اہل سنت کے اندر یہ آگئیں سارے کی ساری خرافات اور ہم نے اسے محبت رسول کا نام دیا محبت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاة و قررہ تو آئینی نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو نماز کبھی نہ چھوٹے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضی یہی ہے جب ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنے دعوے کے اندر آپ سچے نہیں ہیں اللہ کے قرآن سے میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر ٹونٹی فور ہے چوبیس اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں انکان آباہکم تمہارے باپ دادا اللہ اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہیں اگر تمہارے بیٹے ابناہکم و ازواجکم تمہاری بیویاں و اشیرتکم تمہارے خاندان و اموال النک طرف تموہا اور وہ مال جو تم کٹھا کرتے ہو سونا چاندی کے ڈھیر وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں یا تمہارا تجارت جس کا اندر تمہیں خسارے کا ڈر رہتا ہے یا تمہارے گھر تمہیں ہر چیز اگر یہ ساری کی ساری چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راہ میں جہاز سے زیادہ محبوب ہیں تو تیار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ کہ اللہ کا تم پر عذاب آ جائے واللہ لا یہد القوم الفاسقین اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیکھتا ہمارے اندر دعویٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لیکن ساری کے سارے بڑے منانا کوئی ایک صحابی مجھے بتائیں کہ جو بڑے مناتا ہو پوری کے پوری زخیرہ عدیث کو چان کے آج آئیے محبت رسول کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ملاد کی ساری تیاریاں جو ہے نا وہ مکمل ہو گئی ہیں بس داڑی شیو کرنا باقی ہے یہ ہے ہماری محبت رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ نہیں بنا سکتے محبت رسول کی بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک وفات ہوئی اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ لانت کرے یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا آج وہ سارے کام ہم کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلات السلات آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ لوگوں سے کہہ دینا نمازوں کی حفاظت کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر جان بھی قربان ہے لیکن نماز ہم نہیں پڑھ سکتے ہم ایمانداری نہیں کر سکتے دکان آج آئیے نا محبت کا ثبوت دیتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اگر دودھ بیشتے ہیں تو دودھ میں ملاوٹ نہیں کریں گے اگر کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے اندر دو نمبر ہی نہیں کریں گے اگر ہم کسی عودے پر فائز ہیں آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ارادہ کیجئے کہ آج کے بعد ہم رشوت نہیں کھائیں گے آج کے بعد ہم غریبوں پر ظلم نہیں کریں گے یتیموں کے حق نہیں کھائیں گے بیٹیوں کے حقوق ان کو پورے کر کے دیں گے آئیے نا محبت رسول کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا نظام قیم کیا تھا آئیے اگر آپ جج ہیں تو آئیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضہ یہ ہے کہ آئیے انصاف کرتے ہیں اس نشست پر بیٹھ کا جنہیں جس نشست پر اللہ نے آپ کو منصف بنا دیا ہے یہ محبت رسول ہے کہ آپ کا کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے دعویٰ کے اندر اپنا کوئی موجزہ پیش نہیں کیا تھا حالانکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سے موجزہ اطا کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا سب سے بڑا موجزہ مجھے جو اطا کیا گیا وہ قرآن ہے اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج پر لے جایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے اللہ پاک نے پانی کے چشمیں جاری کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں دجال تک نے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیڑیا انسان کی طرح آواز میں بولنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے درخت چل کر آیا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سلام کیا کرتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لئے بھیجے گئے تھے وہ یہ تھا کہ تم سب کے کردار میرے کردار وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو جائے کیوں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةً حَسَنًا اللہ نے فرمایا یہ جو میرا رسول ہے نا جس جیسا میں نے کائنات میں کوئی نہیں بنایا اس اخلاق کے پیکر کو اس کردار کے شیکار کو اس کے طریقے کے اوپر عمل کر لینا کامیاب ہو جاؤ گے اللہ فرماتے ہیں نا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنُتَّقُ اللَّهَ وَقُولُوا قَوْرًا سَدِيدًا يُسْرِ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَوْضًا عَظِيمًا جو اللہ اس کے رسول کی تاب کرے گا فَقَدْ فَوْضًا عَظِيمًا تو اس نے عظیم ترین کامیابی پا لے یہ ہے اصل کامیابی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور محبت کا انداز بدلتے ہیں محبت کے اندر بھگڑے نہیں ڈالتے محبت کے اندر جھنڈیاں ان کے اوپر نالین اور ان کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناف نہیں لکھتے روزہ رسول کے مادل نہیں بناتے خانہ کعبہ کے مادل نہیں بناتے گلیوں اور بازاروں کے اندر چکر نہیں لگاتے آئیے محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کر کے آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نظام کو اس دنیا کے اندر نافذ کرنے کے لئے اپنی صحیح و جستجو کیجئے آئیے کوشش کرتے ہیں کہ سودی نظام سے چھٹکارہ ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ جو سود کھائے اس نے اللہ سے جنگ کی آئیے آج برائی کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے خلاف کھڑے ہوئے تھے بتوں کو پاش پاش کیا تھا آئیے آج ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے علاوہ اہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم یہ تعویز اور گنڈے نہیں پہنے گے اپنے گلوں کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں آئیے آج سے اہد کرتے ہیں کہ کبروں کے اوپر جا کر متھیں نہیں رکھنیں گے آئیے آج سے اہد کرتے ہیں کہ درباروں کے اوپر چادریں نہیں چڑھایا کریں گے آئیے آج سے اہد کرتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر نظر و نیازیں نہیں دیں گے آئیے آج سے اہد کرتے ہیں کہ خالص اللہ سے مانگیں گے آئیے آج سے عہد کرتے ہیں کہ نماز کو قائم کریں گے اور زکاة ادا کریں گے اور روزے رکھیں گے رمضان المبارک کے اور اپنے زندگی کو ایسا مثالی کردار بنائیں گے جو مسلمانوں کا خاصہ ہوا کرتا تھا مسلمانوں کا تاجر اگر کہیں جاتا تو لوگ جانتے ہوتے تھے کہ یہ تاجر ہیں مسلمان ہیں یہ بے ایمانی نہیں کرتے دو نمبری نہیں کرتے فوجیں جب جاتی تھی تو لوگوں کو پتا چلتا تھا یہ مسلمانوں کی فوجیں ہیں کٹ مر جائیں گی لیکن پیچھے نہیں اٹیں گی ان کا روب اور دب دبا اللہ پاک پیدا کر دیا کرتا تھا آئیے آج سے عہد کرتے ہیں کہ سچے معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور وہ محبت عطاعت سے اور وہ قرآن مجید کی ایک آیت سے جو تمہیں تمہارا رسول دے دے اسے لے لو اور جسی سے روک دے اس سے رک جاؤ وما علینا اللہ البلاغ المبید